ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے اس میں سات روپے فی لیٹر کمی کی جا رہی ہے آج رات سے اور اس کی جو موجودہ قیمت ہے دو سو ساٹھ روپے پچاس پیسے فی لیٹر اس کو سات روپے کی کمی کے ساتھ اس کو دو سو تریپن روپے پچاس پیسے کیا جا رہا ہے اسی طرح جو پیٹرل ہے وہ اس وقت دو سو باسٹھ روپے فی لیٹر پچھلے پتنا دن آج رات تک اس کی قیمت کا تیون ہوا تھا اس میں نو روپے فی لیٹر کی کمی کر کے اس کو دو سو تریپن روپے فی لیٹر کیا جا رہا ہے وزیر آزم کا مہنگائی سے پریشان عباق کے لیے بڑا رلیف پیٹوال نو روپے سستہ دو سو تریپن روپے فی لیٹر ہو گیا ہائی سپی ڈیزل سات روپے کمی کے بعد دو سو تریپن روپے پچاس پیسے کا ہو گیا وزیر خزانہ ساگڈار نے پیٹوالی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا انتخابات میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی سابق صدر آصف زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف میں الیکشن بروقت کروانے پر اتفاق ہو گیا سابق صدر نے تجویز دی کہ اسیمبلیاں گست کے دوسرے ہفتے میں خاطن کی جائیں جس پر شہباز شریف نے دیگر اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینے کی یقین دہانی کرائی ملاقات میں آئندہ نے گران وزیر آزم کسی سیاست دان کو بنانے پر بھی تباتلہ خیال کیا گیا کیا بات کر رہی تھی کہ ماضی میں جو معاہدے کی خلاف ورزی ہونی ہیں اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا اس سے بڑی مشکلات پیدا ہونی ہیں اور اس سے گیپس بڑھ گئے اور معاملات جو ہیں وہ بڑے مشکلات میں چلے گئے لیکن آپ کی اور آپ کی ٹیم کی فنانس پرسل کی سب کی افٹ سے یہ پروگرام دوبارہ بہال ہوئے بدقسمتی سے بجلی کی قیمتیں بڑھانا پڑیں بجلی مہنگی کرنا آئی ایم ایف کی شرط اور گردشی کرزوں کے باعث ہماری ضرورت ہے چین کرزیں رول اوبر نہ کرتا تو پاکستان دیوالیا ہو چکا ہوتا ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا اصل کامیابی ہے وزیراعظم کا لاہور میں تاجروں اور سنتکاروں سے خطاب کہا نظام میں اصلحات کیلئے نو ماہ کا وقت ملا اب ہمیں ٹیکس نیٹ کو بہتر بنانا ہوگا وقت آ گیا ہے اٹھ کھڑے ہوں اور چیلنج کو قبول کریں یہ مشکل ہے ناممکن نہیں روبکار میں تاخیر پرویز الہی کی رہائی نہ ہوئی سابق وزیراعظم مزید دو راتیں جیل میں گزاریں گے بینکنگ کورٹ نے منی لانبرنگ کیس میں پرویز الہی کے مچل کے منظور کیے وکلا مکررہ وقت تک روبکار پیش نہ کر سکے پولیس نے پرویز الہی کو نظر بند کرنے کی سفارش کر دی ڈی سی کے نام مراسلہ بھی لکھ دیا پی ٹی آئی سے نکالے گئے پرویز کھٹک کا نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ پرویز کھٹک کی ملاقاتوں کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا کہتے ہیں اپنی سیاسی جماعت کا قیام پہلی ترجیح ہے اگر جماعت نہ بنا سکا تو کسی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کروں گا پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ چکا اور تبدیلی کے نام پہ ہم نے وہ تباہی بھی دیکھا ہے صدر زرداری صاحب نے صدر ہوتے ہوئے اتنے سارے ٹرپس جو ہے وہ چین کے کیے ہیں اور کوری کے نتیجے میں پاکستان کو چائنہ پاکستان ایکنومک پوریڈور کا توفہ ملا اسی سوچ کی وجہ سے اسی ویجن کی وجہ سے پاکستان کو ایکنومک سٹیبلیٹی بھی ملا بلاول بھٹو زرداری نے دھابی جی ایکنومک زون کا افتتاح کر دیا ڈیڑھ لاکھ نوکنیاں پیدا ہوں گی شیرمن پیپلز پارٹی نے اپنے خطاب میں کہا عوام نے تبدیلی کے نام پر ملک میں تباہی دیکھی ہماری پہلی ترجیح ملک و بہران سے نکالنا ہے سابق صدر آصف زرداری نے عوام کو سی پیک کا توفہ دیا ان کی سوچ کی وجہ سے ملک و معاشی استحقام ملا ہم نے پبلک پرائیور پارٹنرشپ کے تحت کئی منصوبے بنا شگر مافیا پھر جیت کیا عوام پھر ہار گئے میٹھے کے دام روزانہ کی بنیاد پر بڑھنے لگے کراچی، اسلام آباد، پنڈی، فیصل آباد اور کوئٹہ میں چینی ایک سو پجاس روپے کلو تک جا پہنچی لاہور میں چینی ایک سو پینتالیس کلو بکھنے لگی گجرابالہ، سیالکوٹ، ملتان، پشاور اور بنو میدام ایک سو چالیس روپے کلو ایک ماہ میں چینی کی قیمت میں چالیس روپے تک کا اضافہ ہوا غریب کہاں جائیں اب حکومت ہی بتائے قریب عوام کے لئے کار مشکل لاہور میں تندور مالکان نے نان اور روٹی مہنگی کر دی روٹی پندرہ کے بجائے پچیس روپے میں فروخت ہونے لگی نان کی سرکاری قیمت پچیس روپے مکرر تندوروں پر تیس سے پینتیس روپے وصول بشاور میں بھی آٹے کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول وزیراعالہ پنجاب محسن نقفی کی زیرصدارت اپکس کمیٹی کا اجلاس نظر سانی شدہ نیشنل ایکشن پلان پر پیش رفت کا جائزہ سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے حفاظتی اقدامات پر اتمنان پنجاب حکومت کا ٹیرر فانانسنگ کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ سائبر پیٹرولنگ بڑھا کر شرپسندوں کی میپنگ شروع کر دی کلادم تنظیموں پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے پرامن پاکستان کیلئے علماء کا اہم کردار اتحاد بین المسلمین کمیٹی کو قانونی حیثیت دینے کا فیصلہ سال میں کم از کم چار اجلاس ہوں گے مقصد حکومت اور علماء میں روابط کو مضبوط بنانا ہے وزیراعالہ موسی نقفی کی زیرصدارت اجلاس میں فیصلہ مولانا عبدالخبیرہ زاد حامد سعید کازمی حافظ طائر اشرفی مولانا راغب نئیمی کی شرکت آقا شاہ حسین قزلباش زبیر احمد زہیر زبائی وزرہ چیپ سیکیٹری آئی جی پنجاب بھی شریف تھے ملک میں مونسون کا دوسرا سپل اسلام آباد راولپنڈی میں موسلا دھار بارش لہور سیالکور جہلم اور مری سمیت پنجاب کی مختلف شہروں میں عبر کرم برسا پشابر اور چار سدہ میں بھی تیز بارش لنڈی کوتل میں دو افراد سلابی رہنے میں بہ گئے اٹک ندی نالوں میں تو غیانی مہکمہ موسمیات میں مزید بارشوں کی پیش کوئی کرتی موسیقی 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 مریضوں سے طبی سہولتوں کے بارے پوچھا خاتون اپنے بچے کے مرض کا بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی موسیقی 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 موسیقی